بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں فرمایا ہو کہ اس رات میں شب قدر کی طرح جاگنا زیادہ عجر و ثواب کا باعث ہے اور نہ ہی آپ کے زوانے میں اس رات میں جاگنے کا احتمام ثابت ہے ماہِ رجب جی ہاں ناظرین میری آج کی ویڈیو ہے ماہِ رجب اور چند غلط فہمیوں کا ازالہ ماہِ رجب کے بارے میں لوگوں کے درمیان ترہ ترہ کی غلط فہمیاں پھیل گئی ہیں پورے مہینے کے بارے میں جو بات صحیح سنت کے ساتھ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ رجب کا چاند دیکھتے تھے تو چاند دیکھ کر آپ یہ دعا فرمایا کرتے تھے اللہم مبارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان اللہ ہمارے لئے رجب اور شعبان کے مہینے میں برکت عطا فرمائیے اور ہمیں رمضان تک پہنچا دیجئے گویا کے پہلے سے رمضان المبارک کی آمد کا اشتیاق ہوتا تھا یہ دعا آپ سے صحیح سنت کے ساتھ ثابت ہے اس لئے یہ دعا کرنا سنت ہے اور اگر کس نے شروع رجب میں یہ دعا نہ کی ہو تو اب یہ دعا کر لے اس کے علاوہ اور چیزیں جو عام لوگوں میں مشہور ہو گئی ہیں ان کی شریعت میں کوئی اصل اور بنیاد نہیں مثلاً ستائیس رجب کی شب کے بارے میں یہ مشہور ہو گیا ہے کہ یہ شب مراج ہے اور اس شب کو بھی اسی طرح گزارنا چاہیے جس طرح شب قدر گزاری جاتی ہے اور جو فضیلت شب قدر کی ہے کم و بیش شب مراج کی بھی وہی سب فضیلت سمجھی جاتی ہے بلکہ میں نے تو ایک جگہ یہ لکھا ہوا دیکھا کہ شب مراج کی فضیلت شب قدر سے بھی جاتا ہے اور پھر اس رات میں لوگوں نے نمازوں کو بھی خاص خاص طریقے مشہور کر دیئے کہ اس رات میں اتنی ہی رکھتے پڑی جائیں اور ہر رکھت میں فلاں فلاں خاص صورتیں پڑی جائیں خدا جانے کیا کیا تفصیلات اس نماز کے بارے میں لوگوں میں مشہور ہو گئی ہیں یہ سب بے اصل باتیں ہیں شریعت میں ان کی کوئی اصل اور بنیاد نہیں ہیں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ستائیز رجب کے بارے میں یقینی طور پر نہیں کہا جا سکتا کہ وہی رات ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مراج پر تشریف لے گئے تھے کیونکہ اس باب میں مختلف روایتیں ہیں بعض روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ربی الاول میں تشریف لے گئے تھے بعض روایتوں میں رجب کا ذکر ہے اور بعض روایتوں میں کوئی اور مہینہ بیان کیا گیا ہے اس سے پورے یقین کے ساتھ نہیں کہا جا سکتا کہ کون سی رات صحیح معنی میں مراج کی رات تھی جس میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مراج پر تشریف لے گئے اس سے آپ کو زندازہ کر لیں کہ اگر شبہ مراج بھی شبہ قدر کی طرح کوئی مخصوص رات ہوتی اور اس کے بارے میں کوئی خاص احکام ہوتے جس طرح شبہ قدر کے بارے میں ہیں تو اس کی تاریخ اور مہینہ محفوظ رکھنے کا احتمام کیا جاتا لیکن چونکہ اس تاریخ کو محفوظ رکھنے کا احتمام نہیں کیا گیا تو اب یقینی طور سے ستائیس رجب کو شبہ مراج قرار دینا درست نہیں اور اگر بلپرز یہ تصدیم بھی کر لیا جائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ستائیس رجب ہی کو مراج کیلئے تشریف لے گئے تھے جس میں یہ عظیم الشان واقعہ پیش آیا اور جس میں اللہ تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ مقام قرب اتا فرمایا اور اپنی بارگاہ میں حاجی کا شرف بخشا اور امت کے لئے نمازوں کا تحفہ بیجا بے شک وہ رات بڑی عظیم الشان تھی کسی مسلمان کی عظمت میں کیا شبہ ہو سکتا ہے یہ واقعہ مراج سن پانچ نبوی میں پیش آیا یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوی بننے کے پانچوے سال شبہ مراج پیش آئی جس کا مطلب یہ ہے کس واقعہ کے بعد اٹھارہ سال تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف فرما رہے لیکن ان اٹھارہ سال کے دوران یہ کہیں ثابت نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شبہ مراج کے بارے میں کوئی خاص حکم دیا ہو یا اس کو منانے کا احتمام فرمایا ہو یا اس کے بارے میں یہ فرمایا ہو اس رات میں شبہ قدر کی طرح جاگنا زیادہ عجر و ثواب کا باعث ہے نہ تو آپ کا ایسا کوئی ارشاد ثابت ہے اور نہ ہی آپ کے زمانے میں اس رات میں جاگنے کا احتمام ثابت ہے نہ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم جاگے نہ صحابہ کرام کو اس کی تاقید کی نہ صحابہ کرام نے اپنے طور پر اس کا احتمام فرمایا پھر سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد سو سال تک صحابہ کرام دنیا میں موجود رہے اس پوری صدی میں کوئی ایک واقعہ سے ثابت نہیں کہ جس میں صحابہ کرام نے ستائیس رجب کو خاص احتمام کر کے منایا ہو جو چیز حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کی اور جو آپ کے صحابہ کرام نے نہیں کی اس کو دین کا حصہ کرا دینا یا اس کو سنت کرا دینا یا اس کے ساتھ سنت جیسا معاملہ کرنا بیدہ دے اگر کوئی شخص یہ کہے کہ معاذ اللہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ جانتا ہوں کہ کون سی رات زیادہ فضیلت والی ہے یا کوئی شخص یہ کہے اگر صحابہ کرام نے یہ عمل نہیں کیا تو میں اس کو کروں گا اس کے برابر کوئی احمق نہیں لہٰذا اس رات میں عبادت کے لئے خاص احتمام کرنا بیدہ دے یوں تو ہر رات میں اللہ تعالی جس عبادت کی توفیق دے وہ بہتر ہی بہتر ہے آج کی رات بھی جاگ لیں کل کی رات بھی جاگ لیں اسی طرح پھر ستائیس رات کو جاگ لیں دونوں میں کوئی فرق اور کوئی نمائیہ امتیاز نہیں ہونا چاہیے اسی طرح ستائیس رجب کا روزہ ہے بعض لوگ ستائیس رجب کے روزے کو فضیلت والا روزہ سمجھتے ہیں جیسا کہ آشورہ اور عرفہ کا روزہ فضیلت والا ہے اسی طرح ستائیس رجب کے روزے کو بھی فضیلت والا روزہ خیال کیا جاتا ہے بات یہ ہے کہ ایک یا دو ضعیف روایتیں تو اس کے بارے میں ہیں لیکن صحیح سنت سے کوئی روایت ثابت نہیں اسی سے یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ بعض لوگ جو یہ خیال کرتے ہیں کہ اگر ہم نے اس رات میں جا کر عبادت کر لی اور دن میں روزہ رکھ لیا تو کون سا گناہ کر لیا کیا ہم نے چوری کر لی یا شراب پی لی یا ڈاکر ڈالا ہم نے رات میں عبادت ہی تو کی ہے اگر دن میں روزہ رکھ لیا تو کیا خرابی کا کام کیا اب اگر کوئی شخص اس روزے کا زیادہ احتمام کرے تو وہ شخص دین میں اپنی طرف سے زیادتی کر رہا ہے اور دین کو اپنی طرف سے گڑ رہا ہے لہٰذا اس نقطہ نظر سے روزہ رکھنا جائز نہیں ہاں البتہ اگر کوئی شخص عام دنوں کی طرح اس میں بھی روزہ رکھنا چاہتا ہے تو رکھ لے اس کی ممانعت نہیں لیکن اس کی زیادہ فضیلت سمجھ کر اس کو سنت سمجھ کر اس کو زیادہ مستحب اور زیادہ عجر و ثواب کو موجب سمجھ کر اس دن روزہ رکھنا یا اس رات میں جاگنا درست نہیں بلکہ بیدتے شبِ محراج کی تو پھر بھی کچھ اصل ہے کہ اس رات میں حضورِ عدد صلی اللہ علیہ وسلم اتنے عالی مقام پر تشریف لے گئے لیکن اس سے بھی زیادہ آج کل معاشرے میں فرض و واجب کے درجے میں جو چیز پھیل گئی ہے وہ کونڈے ہیں اگر آج کسی نے کونڈے نہیں کیے تو وہ مسلمان ہی نہیں نماز پڑھے یا نہ پڑھے روزہ رکھے یا نہ رکھے گناہوں سے بچے یا نہ بچے لیکن کونڈے ضرور کرے اگر کوئی شخص نہ کرے یا کرنے والے کو منع کرے تو اس پر لانت الملامت کی جاتی ہے خدا جانے یہ کونڈے کہاں سے آگئے قرآن و حدیث میں صحابہ کرام سے تابین سے یا تبا تابین اور بزرگان دین سے کہیں سے اس کی کوئی اصل ثابت نہیں اور اس کا اتنا ضروری سمجھا جاتا ہے کہ گھر میں دین کا کوئی کام دوسرا ہو یا نہ ہو لیکن کونڈے ضرور ہوں اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں ذرا مزہ اور لذت آتی ہے اور ہماری قوم لذت اور مزہ کی ہوگر ہے کوئی میلہ ٹھیلہ ہونا چاہیے اور ہوتا یہ ہے کہ جناب پوریا پک رہی ہیں ہلوہ پک رہا ہے اور ادھر سے ادھر جا رہی ہیں ادھر سے ادھر آ رہی ہیں اور ایک میلہ ہو رہا ہے تو چونکہ یہ بڑے مزے کا کام ہے اس وقت سے شیطان نے اس میں مشغول کر دیا کہ نماز پڑھو یا نہ پڑھو کوئی ضروری نہیں مگر یہ کام ضرور ہونا چاہیے ان چیزوں نے ہماری امت کو خرافات میں مبتلا کر دیا ہے کہ اس قسم کی چیزوں کو لازمی سمجھ لیا گیا اور حقیقی چیزیں پس پشت دال دی گئیں اس کے بارے میں رفتہ رفتہ اپنے بہن بھائیوں کو سمجھانے کی ضرورت ہے اس لیے کہ بہت سے لوگ صرف نواقفیت کی وجہ سے کرتے ہیں ان کے دلوں میں کوئی اناد نہیں ہوتا لیکن دین سے واقف نہیں ان بچاروں کو اس بارے میں پتہ نہیں وہ سمجھتے ہیں کہ جس طرح ادل ازہا کے موقع پر قربانی ہوتی ہے اور گوش ادھر سے ادھر جاتا ہے یہ بھی قربانی کی طرح کوئی ضروری چیز ہوگی اور قرآن و حدیث میں اس کا بھی کوئی ثبوت ہوگا اس لیے ایسے لوگوں کو پیار اور شکت سے سمجھایا جائے اور ایسی تقریبات میں خود شریک ہونے سے پرحیز کیا جائے بارحال خلاصہ یہ ہے کہ رجب کا مہینہ رمضان کا مقدمہ ہے اس لیے رمضان کے لیے پہلے سے اپنے آپ کو تیار کرنے کی ضرورت ہے اس لیے حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم تین مہینے پہلے سے بھی دعا فرما رہے ہیں اور لوگوں کو توجہ دلا رہے ہیں کہ اب اس مبارک مہینے کے لیے اپنے آپ کو تیار کر لو اور اپنا نظام لوکات ایسا بنانے کی فکر کرو کہ جب یہ مبارک مہینہ آئے تو اس کا زیادہ سے زیادہ وقت اللہ کی عبادت میں صرف ہو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے اس کی پہم عطا فرمائے اور صحیح طور پر عمل کرنے کی توقفیق عطا فرمائے آمین سمم آمین امید ہے آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز اسے لائک اور شیئر کیجئے اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے اللہ حافظ